فوڈ پیٹرولنگ پر نکلے ورش پولیسہ دیچک ڈاکٹر سونیل گپٹا نے بدوار دیر شام کتوالی تھانہ کا اوچک نریچھڑ کیا نریچھڑ کے دوران ایس ایس پی نے مہلاؤں کے سویدھا کے لیے تھانوں پر بنائے گئے مہلہ ہیلپ ڈیسک آگنٹک ریسٹر چیک کر عام جن مانس سے سو میں بیوہر رکھنے اور ان کی سمسیوں کا نیرہ کرر کرنے کے لیے اوچھی سوجاؤ دیئے تطھا مالخانہ و تھانے کے ریسٹروں کو چیک کیا اس کی اترک تھانہ پریسر میں صاف صفائی کا نریچھڑ کیا جو بھی کمیاں پائی گئیں اس کے سوہر کے لیے اوشک دشاہ نرد دیئے نریچھڑ کے پاس شاید گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سونیل گپٹا نے کہا مراگمز شاید ڈاکٹر سونیل گپٹا کے لیے اوشک دیئے ادراک پیش شکریہ چیگا ہمارے پاس اپنے آئیڈی رسول جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہم لوگ روز لگ بگ فوٹ پیٹرولنگ کرتے ہیں تو آج اچانک سے میں کتوالی تھانے میں آیا ہوں تو اس کا جو بھی ہم نے سامنے دیکھشن کیا آپ کے ساتھ میں گیٹ سے لے کر کے پورا چاہے وہ جوانوں کی میس ہے بیریک ہے رومز ہے حوالات ہے مونشیات ہے سی سٹینس ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ایک بالمیتر ککش بھی ہے یہ تھانہ اسپیشلی ڈیزگینیٹڈ ہے بچوں کے لیے بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھانے کی صاف صفائی بہت اچھی ہے اور آچار وی بھر بھی یہاں ٹھیکی پایا اور یہاں پر لیڈی کونسٹیبلز بھی ابھی بھی رات میں آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہیں اور کسی بھی ویکتی کو کوئی دکت ہے تو یہاں پر اس کے لیے جن سمپرگتگاری کی ٹیبل یہ لگی ہوئی ہے لوگوں کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے باہر آنگن میں ہی لوگ بات کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنتوش جنک ہے بلکہ بہتر ہے اور صاف صفائی بھی بہتر ہے اپستیتی بھی یہاں پر بہتر ہے اور کچھ لوگ جو یہاں پر اپستیت تھے جو کمپلینٹ آئے تھے ان سے بھی جو میں نے بات کری تو کسی نے کوئی شکایت یہاں کی نہیں دیا تو ایک اور چک اچانک سے جو ہم یہاں پہنچیں اس حساب سے یہ کچھ ریشٹرز بھی میں نے ایڈرانڈم چیک کی ہیں جو عدیتن پائے ہم نے تو آئی ویش بس تھانہ بیس تیوارو کا سیزن ہے ان کو میں نے بریف کیا ہے ریٹنگ میں کہ اگلے آنے والے ہفتہ دس دن بہت ایمپورٹنٹ ہے اور پرانے شہر کا یہ کتوالی تھانہ ہے اور اس میں بہت سا تفتہ کی ضرورت ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ کتوالی تھانے کی جو سپرنٹ ہے اور جو اور نفری ہے جو یہاں کی آفیسرز ہیں they will come up to the mark اور جنتہ کی امیدوں پر کھڑا اٹھ رہیں گے جی یہاں پر جیسے آج بھی میں نے سنا کہ بیپاریوں کے ساتھ بیٹھک کی گئی اور ایک ہی طرح کے بیپاری نہیں یہاں کئی طرح کے بیپاری سمو ہیں جن کے ساتھ لگاتار بیٹھکیوں کی جاتی اور ان کی سمسیوں کا ندان کیے جاتا ہے اور ایک ٹپے باجی ابھی پکڑ کے رکھا اس سے پوستہ چاری ہے اس ٹپے باجی کے سندھے میں یہاں پر ٹپے باجی بہت پرومینٹ ہے اس کوتوالی چھیتر میں تو لگاتار پولیس محنت کر رہی ہے کہ ہماری امید ہے اور اس طرح ہی گھٹنا ہے کبھی نہیں